شہباز حکومت کی مشکلات بڑھ گئیں وشتہ دو روز کے دوران تو بڑی شخصیات کے استیفے سامنے آگئے کیا حکومت کے لیے مشکلات اور خطرات مزید بڑھتے جا رہے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کی واقعی حکومت سے پہلا استیفہ ڈپٹی پلاننگ کمیشن ڈاکٹر جانزیب خان اور دوسرا استیفہ ڈاکٹر کیسر بنگالی کا تھا ان دو استیفوں کے سامنے آنے کے بعد ایسا لگ رہا ہے شہباز حکومت کو گورننس کے چیلنجز درپیش ہیں یا پہلے سے درپیش چیلنجز کا اب صدباب کیا جا رہا ہے جبکہ حکومتی حلقے بتاتے ہیں کہ مجودہ حکومت میں کچھ عہدوں پر ایسی تائیناتیاں ہوئی ہیں جو نونلی کی پالیسی سے مطابقت نہیں رکھتی چند ایسی شخصیات حکومتی امور میں شامل ہیں جنہیں اسٹیبلشمنٹ بھی پسند نہیں کرتی یہی وجہ ہے کہ شہباز شریف کی حکومت کو کسی حد تک گورننس کے مسائل کا سامنا رہا ہے اور حال یا اسٹیفے بھی اسی سلسلے کی ایک بڑی کڑی ہیں اگر ایک نظر ڈاکٹر جہانزیب خان کے بطور چیئرمن ڈپٹی پلاننگ کمیشن کے اسٹیفے پر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس عہدے پر ان کی تائیناتی وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور نونلی کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال کی مرضی کے خلاف تھی اسی وجہ سے بطور وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کے پاس مکمل اختیارات نہیں تھے تاہم اس نقطے پر نواز شریف کو رازی کرنے کے بعد احسن اقبال ڈپٹی چیئرمن پلاننگ کمیشن کا عہدہ اپنے پاس رکھنے میں کام جب ہو گئے ہیں اور ڈاکٹر جہانزیب بطور ڈپٹی چیئرمن پلاننگ کمیشن مصطافی ہو گئے ہیں جبکہ ممتاز مرشددان ڈاکٹر کیسر بنگالی وفاقی حکومت کی تین اہم کمیٹیوں کے رکنیے سے مصطافی ہو گئے ہیں انہوں نے حکومت کی کفایت شاری رائٹ سائزنگ اور اخراجات میں کمی کے کمیٹیوں کی رکنیے سے استیفہ دے دیا ہے ڈاکٹر کیسر بنگالی کی حکومتی کمیٹیوں میں دی جانے والی تجاویز وفاقی حکومت اور طاقتور حلقوں کو زیادہ پسند نہیں آ رہی تھی اور ان تجاویز کے برخلاف اقدامات کیے جا رہے تھے ڈاکٹر کیسر بنگالی موشی دھانچے میں بڑی تبدیلیاں لانے اور بڑے عہدوں پر فائز افسران کی مراد میں کمی کے حامی تھے تاہم فیصلہ ساز ایسی تجاویز کے حق میں نہیں تھے ماہر موشددان کیسر بنگالی نے اپنے استیفے کی وجوہات میں بتایا کہ وفاقی حکومت اپنے اخراجات میں کمی کے لیے سنجیدہ نہیں تھی حکومت تینوں کمیٹیوں کی تجاویز کے برخلاف اقدامات کر رہی تھی اور اخراجات میں کمی لانے کے لیے افسران کی بجائے چھوٹے ملازمین کو نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے حکومت گریڈ ایک سے سولہ کے ملازمین کو فارغ کرنا چاہتی ہے اور گریڈ سترہ سے بائیس کے افسران کو نوکریوں سے بچانا چاہتی ہے ڈاکٹر کیسر بنگالی کی تینوں کمیٹیوں نے مجموعی طور پر ستر سرکاری اداروں اور سترہ سرکاری کارپوریشنز کا جائزہ لیا تھا جن کی اخراجات میں کمی کے لیے سترہ ڈویزن کو بند کرنے کی تجویز دی گئی تھی جبکہ اخراجات میں کمی کے لیے پچاس سرکاری محکموں کو بند کرنے کی تجویز بھی دی تھی ڈاکٹر کیسر بنگالی کے مطابق سرکاری محکموں سے بڑے افسران کو ہٹایا جائے تو سالانہ تیس ارب روپے کے اخراجات میں کمی واقعہ ہو سکتی ہے شہباز حکومت کے ساتھ کام کا تجربہ رکھنے والے محشددان اشفاق طولہ کے خیال میں ڈاکٹر جانزیب کی بطور ڈپٹی چیرمن پلاننگ کمیشن تائناتی وفاقی حکومت کے لیے گورنس کے مسائل پیدا کر رہی تھی لیکن احسن اقبال کے پاس یہ چارج نہ ہونے کے باعث وزارت منصوبہ بندی کی فیصلہ سازی شدید متاثر ہو رہی تھی اشفاق طولہ کے مطابق ڈاکٹر جانزیب خان سے یہ کلمدان واپس لینے کا اقدام درست ہے وزارت منصوبہ بندی میں مکمل اختیارات ملنے کے بعد اب احسن اقبال اچھے محول میں کام کر سکیں گے جبکہ ڈاکٹر کیسر بنگالی کے استیفہ پر بات کرتے ہوئے اشفاق طولہ نے کہا اس کی تحقیقات ہونی جائیں ہیں کہ ڈاکٹر کیسر بنگالی نے آخر تینوں کمیٹیوں سے استیفہ کیوں دیا جبکہ حکومت نے واضح کیا ہے کہ گریڈ ایک سے سولہ نہیں بلکہ گریڈ بائیس تک تمام سرکاری عہدوں کو رائٹ سائز کیا جا رہا ہے رائٹ سائزنگ کے پہلے مرحلے میں چھے وزارتوں اور اداروں کا جائزہ لیا گیا ہے اور ایک وزارت کو ختم کرنے کی منظوری دی جا چکی ہے جبکہ دو وزارتوں کو زم کیا جا رہا ہے وفاقی حکومت کا مزید کہنا ہے کہ تقریباً ساٹھ ہزار عہدے سر پلس ہو سکتے ہیں جن میں گریڈ سترہ سے بائیس تک کے ملازمین شامل ہیں حکومت انیس سے تیہتر کے سیول سرونٹس کے قانون میں ضروری ترمیم کر رہی ہے ایک لازمی ریٹائرمنٹ پیکج پر کام ہو رہا ہے تاکہ یہ تمام سیول سرونٹس پر لاغو ہو سکے